بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کھیلوں کی خبروں پر تفسروں اور تذریوں سجے سکور کے کار پروگرام کے ساتھ سید یایہ حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک بار پھر پاکستان میں انٹرناشنل کرکٹ کی رونہ کے بحال ہو گئی ہیں اور پاکستان سوپر لیگ سیزن فائٹ دو ہزار بیس جناب سب سے بڑی خبر ہے پاکستان کرکٹ کے لیے کراچی، لاہور، ملتان، راولپنڈی ان میچوں کی میزبانی کریں گے چونتیس میچز پاکستان میں منقض ہوں گے اور دنیا کرکٹ کے نامی گرامی غیر ملکی کھلاری آ رہے ہیں پاکستان جناب انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں اور ہر گزرتا دن پاکستان سوپر لیگ سیزن فائف دو ہزار بیس کو آپ لوگوں سے خریب کرتا جا رہا ہے بیس جنوری سے پاکستان سوپر لیگ سیزن فائف دو ہزار بیس کے ٹکٹوں کی فروغ شروع ہو جائے گی اور آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کچھ پاکستان سوپر لیگ کے میزبان شہروں کے حوالے سے اور نیشنل سٹیڈیم کراچی جو آخری دو پاکستان سوپر لیگ فائنل کی میزبانی کر چکا ہے اس بار بھی میچوں کا میزبان ہوگا لیکن فائنل یہاں نہیں کھیلا جائے گا فائنل زندہ دلوں کے شہر لاہور کے قدافی سٹیڈیم میں منقض ہوگا اور پاکستان سوپر لیگ سیزن فائف کی افتتاحی تقریب البتہ ضرور نیشنل سٹیڈیم کراچی میں منقض ہوگی اور پاکستان سوپر لیگ سیزن فائف کی اس افتتاحی تقریب کے ساتھ ہی اگلے روز پاکستان سوپر لیگ کا پہلا میچ کراچی اور پشاور کی ٹیموں کے دمیان نیشنل سٹیڈیم کراچی میں منقض ہوگا نیشنل سٹیڈیم کراچی میں پل ملا کر آٹھ میچ منقض کیے جائیں گے اور ناشر سٹیڈیم کراچی میں آٹھ میں سے تین میچ دن دو بجے اور پانچ میچ شام سات بجے شروع ہوں گے اور اتوار کے دن ناشر سٹیڈیم کراچی میں صرف دو میچ شیڈول ہیں باقی چھے میچ اور ورکنگ ڈیز میں رکھے گئے ہیں پاکستان سوپر لیگ پر گفتگو کرنے کے لیے آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے کمیشنر کراچی افتخار علی شالوانی صاحب خوشاندید کہیں گے آپ کو اور ان کے ساتھ موجود ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے گوننگ بورٹ کے سابق روکن اور کراچی سٹی کرکٹ اسوسییشن کے سابق صدر سیکیٹری پروفیسر اجاز فاروقی صاحب آپ کو بھی شو میں خوشاندید کہیں گے گفتگو کی شروعات شالوانی صاحب آپ سے کر لیتے ہیں انتظامی طور پر ماضی میں بھی آپ نے بڑا کام کیا ہے اور اس بار پاکستان سوپر لیگ کے آٹھ میچ کراچی میں منقید ہو رہے ہیں سب سے بڑا ٹاسٹ جو ہے وہ استطاہی تقریب ہے آپ ماضی میں کراچی کو کرکٹ سٹی قرار دے چکے ہیں اس بار کیا خاص کرنے جا رہے ہیں اس بار تو آپ کو ٹائم بہت مل رہا ہے دیکھیں جیے یہ کراچی کے لیے اور کراچی نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو یاد ہے کہ پچھلے سال جب ہوا تھا ہمارے پاس کم میچز تھے اور پھر سارے کے سارے میچز آرٹ کے آرٹ میچز ہم نے ارگنائز کیے تھے اور انشاءاللہ اس دفعہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے ٹائم زیادہ ملا ہے تو اس لیے ہماری تیاری میرے خیال میں اب سے شروع ہو چکی ہے ہم آلڑی ایک کرکٹ کارنیول ڈیکلیئر کر چکے ہیں اور اس میں دیرزرکی ایونٹس جو اس میں ہم آرگنائز کر رہے ہیں لیکن پی ایس ایل کے لیے ہم آرٹی کرکٹ سٹی جو لازٹ یا ڈیکلیئر ہوئی تھی کراچی 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 کپٹل اور انشاءاللہ اپننگ سیرمنی شان طریقے سے ہوگی اور لوگ اس کو یاد کریں گے فاروقی صاحب آپ کرکٹ کے لیے بڑی جانی مانی شخصیت ہیں کراچی کے حوالے سے اور ماضی میں کراچی سٹی کرکٹ اسوسییشن کے لیے آپ کی بڑی خدمات رہی ہیں تو یہ جو کراچی میں کرکٹ کی رونہ کے بحال ہو رہی ہیں پورے پاکستان میں کرکٹ کی رونہ کے بحال ہو رہی ہیں ایک آرگنائزر کی حیثیت سے آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں بہت ہی شاندار موقع ہمیں ملا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری قوم کو یہ میں موارک بات دیتا ہوں کہ اس دفعہ پوری کی پوری پی ایس ایل شفٹ ہو کر پاکستان میں آ گئی ہے جب پہلی پی ایس ایل ہم لوگ نے کرائی تھی تو اس میں حالات بہت خراب تھے ساری کی ساری پی ایس ایل وہیں بھی تھی دبائی میں اس طرح سے مرحلے وار ہم اس کو شفٹ کرتے چلے گئے اور آج وہ دن ہمیں خوشی کا موقع ملا ہے کہ پوری کی پوری پی ایس ایل پاکستان میں ہو رہی ہے پوری قوم خوش ہے کراچی سٹی جیسے کمیشنر صاحب انتہائی یہ بہت ایکٹیو کمیشنر ہیں اور جس طرح سے وہ کھیلوں کو فرو دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ آرٹس پانسل کی کلچر سائٹ کو بھی بہت یہ دیکھتے ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کرکٹ سٹی کے نام سے جو یہ چلے گا اور کارنیول کا جو پروگرام بنائے گیا ہے اس سے ایک ماحول ڈبلپ ہوگا ماحول تو جیسے جیسے قریب آتا جائے گا آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کا جو جوش و خروش ہے وہ دیکھنے کو ملے گا پورے شہر کو جس طرح سے پچھلی دفعہ بھی پورا اس کو سجائے گیا تھا دلن کی طرح سے شہر کو سجائے گیا تھا اور دونوں شہروں نے کوشش کی تھی کہ زیادہ زیادہ سجائے میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیار اس کا ریزرڈ ہی نکلتا ہے کہ عوام میں جوش و خروش بڑھتا ہے لوگ زیادہ زیادہ روح کرتے ہیں سٹیڈیم کا اور یہی سب سے بڑے کامیابی ہے اور اس دفعہ تو لوگوں کو اور بہتر پلیئر کو بھی دیکھنے کا موقع ہے فاروقی صاحب نے جس طرح کہا کہ دلن کی طرح شہر کراچی کو آپ نے کرکٹ سٹی بنا کر سجائے تھا پاکستان سپر لیگ سیزن 3 سیزن 4 کے دوران اور ایک شکایت رہی ہے آپ سے کہ جب ٹیسٹ ٹرکٹ واپس آئی اور کچھ وہ ماحول نہیں تھا جو کرکٹ سٹی کو آپ نے بنا دیا تھا پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے تو آپ نے بھی یہی کہا کہ ہمیں اس وقت ٹائم ملا تھا اس بار ٹائم نہیں ملا لیکن جب پاکستان شرلانکہ کا ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ جو معروف سینٹر ہے کراچی کا گورنر ہاؤس کے قریب وہاں پر راؤنڈ آباؤٹ پر آزر علی کے دمیت کرو نہ رہتے ہیں کہ آپ نے کٹ آؤٹ لگائے لیکن وہ ماحول جو آپ نے پاکستان سپر لیگ ٹری اور فور میں بنایا تھا کٹ آؤٹ لگائے تھے کھلاڑیوں کے شام کے بعد لوگ اپنے بچوں کو لے کر نکلتے تھے سیلفیز بناتے تھے وہ ماحول یا اس سے بڑھ کر کچھ کریں گے جس طرح کہا فاروقی صاحب نے کہ اس بار تو مقابلہ بھی آپ کا لاور سے ملتان سے اور پنڈی سے دیکھیں جی پی ایس ایل سپر لیگ کا ایک ماحول وہ ایک ایونٹ ہے اس کو آپ ٹیسٹ میچ سے کمپیر نہیں کر سکتے کہ ٹیسٹ میچ میں بھی وہی ایک جو شخروش آئے جو ایک پی ایس ایل میں آنا چاہیے تو پی ایس ایل is a different league تو اس لیے پی ایس ایل میں ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ وہی جو شخروش جو پی ایس ایل میں ہوگا اگر ویگ ڈیز میں بھی میچز ہیں تو وہاں وہی رش ہوگا اور اس کا فرق نہیں پڑتا کہ ویگ ڈیز ہے یا ویکنڈ ہے پی ایس ایل پورا کا پورا جنہوں وہی کیپچر کردی بھوکی صاحب نے کہا کہ بڑے ایکٹیو آپ کمیشنر ہیں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ کھیل کو جو ہے وہ لوگوں کو ایک نہ صرف مقابلے کی فضا پدا ہو بلکہ ان کو بہت زیادہ متحرک کیا جائے تو اس بار تو آپ کا مقابلہ لاہور سے بھی ہے اور لاہور کو جو ہے اس بار چودہ میچوں کی میزبانی ملی ہے تو یہ تو شہروں کا بھی مقابلہ ہے تو اس کو آپ کس طرح لے رہے ہیں کہ سجاوٹ میں کون کس سے آگے رہے گا زیادہ انرجی کون سا شہر دکھائے گا دیکھیں جی مقابلہ میں بھی نہیں سمجھتا کہ میں کوئی لاہور سے یا ہم نے کوئی لاہور سے مقابلہ کرنا ہے ہم نے اپنا کام کرنا ہے انہوں نے اپنا کام کرنا ہے اور انشاءاللہ لیٹس سی کہ ہم نے اپنی سٹی برینڈ کرنا ہے کراچی کو ایک اونرشپ ہے اور ای تنگ یہ شہروں کے لیے بہت بڑی یہ فخر کی بات ہے خوش قسمتی ہوتی ہے کہ دے اون ایونٹ اور سپورٹس ایونٹ اگر وہ کوئی اونرشپ انہیں مل جائے تو اس سے ایک شہر کے لیے ایک انٹرنیشنل ایمیج اور ایک انٹرنیشنل سپورٹس دیسٹینیشن اور ایک ٹوریس دیسٹینیشن بہت اچھی بن جاتی ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک برینڈنگ کرنی ہے کراچی کو ایک اونرشپ دینی ہے اور کراچی کو ایک برینڈ کرنا ہے ایک سیف سٹی ایک سیکیور سٹی لیکن دوسری طرف آپ کی موجودگی کے بھی فائد اٹھاؤں گا فاروق صاحب مختصر طور پر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک طرف پاکستان میں واپس آ رہے ہیں دوسری طرف ریجنز بھی اگر فائل ہو جائیں تو زیادہ اچھی بات ہوگی کراچی میں میچ ضرور ہو رہے ہیں لاور میں میچ ضرور ہو رہے ہیں لیکن وہ جو ریجنز ہیں کرکٹ کے حوالے سے وہ اتنے اکٹیو نہیں ہیں پی ایس جو پی سی بی کا جو اب نیا فارمیٹ آیا ہے اس میں ریجنز کا الگ سے رول وقت کے ساتھ ساتھ خاص طور سے ایسے مواقع پر وہ کم ہوتا چلا گیا ہے زیادہ انوالمنٹ نہیں پہلے تو پورا کا پورے ایونٹ ہی کراچی کرکٹ ایسیشن سمالتی تھی اب پی سی بھی سمالتی ہے ٹھیک ہے اگر وہ بھی سمالتی تھی ویل اینڈ گوڈ اور ہم بھی اسی اس کے لیے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے سیکیورٹی کا ریزن ہے اس کے باوجود بھی اگر یہ ایونٹ کام جو نظر آ رہا ہے کامیاب ہونے کا سری لنکا کے جو آپ نے بات کی دی کہ سری لنکا کا جو ٹیسٹ میچ تھا حقیقت میں وہ ہمارا میچ اتنا امپورٹن نہیں تھا یہ چیز امپورٹن تھی کہ ایک دس سال کے بعد یہاں پر ٹیسٹ میچ ہوا تھا اس سے بڑی کامیابی تو کوئی ہوئی نہیں سکتی کرکٹرس کو کرکٹ کی جو ایک بھوک ہوتی ہے کہ ہم اپنے اسٹیڈیم میں کھیلیں اپنے گراؤنڈ پر کھیلیں اپنے ملک میں کھیلیں وہ بات پوری ہو رہی تھی ان کی اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی پھر ہم جیت بھی گیا میری نظر میں تو سری لنکا سے ہمارا جو جیت جس میں چار سنچریز بنی وہ بھی میرے لئے اتنی امپورٹن نہیں تھی جتنی کہ سری لنکا کے ٹیم پاکستان آئی اور انہوں نے اور کیونکہ دس سال پہ جو ڈیویکل ہوا تھا وہ سری لنکای سے ہوا تھا اور جب وہ ٹیم سری لنکا کے کراچی آئی تھی تو پاکستان پرٹن کا میں مینجر تھا افریدی اس میں کپٹن تھا سرفاز وغیرہ سب تھے یہاں سے جب وہاں گئی تو پتہ نہیں کیا حالات ہوئے جس کی ویا سے یہ دن دیکھنا پڑا کہ دس سال تک ہمارے یہاں کوئی ایک بھی ٹیم نہیں آسکی یہ بہت بڑے کامیابی ہے کہ پوری کے پوری ٹیم سری لنکا کے آئی کھیلے ٹیسٹ کھیلا اور وہ چلے سیف ان سیکیورڈ کے بلکل اور فاروقی صاحب اس کامیابی کے لیے ہم ان تمام سٹیک ہولڈرز کو مبارک بات دیتے ہیں پاکستانی آف فاج کو پاکستان پولس کو پاکستان رینجرز کو اور حکومت پاکستان کو جنہوں نے صدارتی سیکیورٹی فراہم کی ہے شرلنکن پرکٹ ٹیم کو اور ہم منتظر ہیں کہ باقی ٹیم میں بھی پاکستان آئیں اور پرکٹ کھیلیں اور ہمارے ویران آباد میدان جو تھے ان کو آباد کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ اب جاری ہے آج کے اس خاص پروگرام میں ایک اور خاص بات ہے اور اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد کمیشنر کراچی اور پروفیسر اجاز فاروقی صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ملتے ہیں ایک بریک کے بعد جناب ایک بار پھر روشنیوں کا شہہ کراچی کراچی میراثن کی بیزبانی کرنے جا رہا ہے اور ایک بار پھر اس میراثن کا سہرہ کمیشنر کراچی افتخار علی شلوانی صاحب کے سر ہے جنہوں نے اس ریس کی باقاعدہ شروعات 2019 میں کی فروری 2019 میں ہونے والی ریس میں چار ہزار لوگوں نے اپنے آپ کو ریجسٹرٹ کر آیا تھا کچھ ساڑھے تین ہزار کے لگ بھگ لوگ جو تھے اس دور میں حصہ لینے کے لیے آئے تھے اور اس بار ایک مرتبہ پھر دوسرے سال مسلسل یہ ریس منعقد ہونے جا رہی ہے تو صحت منصر گرمیوں کے لیے ایک اور بڑی ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے جناب روشنیوں کے شہر کراچی میں اور شلوانی صاحب فروری 2019 میں مہین خان اکیڈمی سے آپ کی میراثن شروع ہوئی تھی اور کراچی میراثن وہیں اختتام پذیر ہوئی تھی تو اس بار کیسا لوگوں کا جوش و خروش ہے پچھلی ریس کی کامیابی کے بعد نہیں جی اس دفعہ میرے خیال میں ہمیں کافی لوگوں میں جوش پہلے سے زیادہ نظر آ رہا ہے وہ ہمارا ایک پہلا ایڈیشن تھا this is the second edition ظاہر ہے اس میں it was a new experience لیکن اس سے کچھ ہم نے چیزیں سیکھی ہیں اور اب ہم second marathon میں آئیں I hope it will be organized in a more better way اور یہ کراچی کے لیے ایسا signature event کہ لوگ اس کو ownership دیں it is not supposed to be کہ اگر افتخار شلوانی ہے تو marathon ہے کل کو افتخار شلوانی نہ ہو marathon یہ 10 سال تک ہونی چاہیے Dr. کتنے registration ہو چکی ہے کیا ہی نامی رکم ہے کیا attraction ہے لوگوں کے لیے اس میں جی ہم نے اس کو prices اس دفعہ تو کافی رکھے ہیں اس میں ہمیں اس دفعہ luckily we have a franchise sponsor تو اس لیے ہمارا کافی زیادہ and there is no burden on the government of sin کوئی government کا اس میں ہم نہیں خرچہ کر رہے اور اس میں prices ہم نے تقریباً پانچ لاکھ کے اس میں رکھے ہوئے ہیں for the winners اور اس میں میرے خیال میں بچوں کے لیے الگ ہے سینئر سیٹیزن کے لیے الگ prices رکھے ہوئے ہیں اور of course جو پروفیشنل ایک marathon ہے اس کے لیے لیکن یہ آپ کو معلوم ہے marathon is not a international 46 km it is a 10 km marathon it is more of a family festival لیکن still اس میں 10 km جو بھاگنے serious runners ہیں they will participate and اب تک میرے خیال میں 17 سو registrations ہو چکی ہیں ابھی still 4 days to go تو let's hope we have 11 janوری 12 janوری یہ ہے 12 sunday 12 janوری تو فاروقی صاحب آپ بڑا praise کر رہے ہیں کمیشنر کراچی کو تو آپ ان کے کندے سے کندہ ملانے کے لیے سو فیصد یہ جو marathon ہو رہی ہے یہ سمجھ جیسے نیوارک marathon ہوتی ہے تو اس کا event internationalize کیا جاتا ہے ساری دنیا اس کو دیکھتی ہے یہ بھی آپ دیکھے گا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس دفعہ اس کو موقع ملے گا پاکستان کی marathon کو internationalize کرنے کا sponsor بھی اب آستہ سے بڑھ رہے ہیں آپ نے جس طرح بات کی کہ آپ آ رہے ہیں ان کی ریس میں دوڑنے کے لیے اور ہمارے جیو نیوز کے جو کرکٹ کے سکندر ہیں پاکستان کے former test فاز بولر سکندر بگ ساب وہ بھی جناب کمیشنر کراچی کی اس marathon ریس میں دوڑنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن سوال بھی کر رہے ہیں وہ کمیشنر کراچی افتخار شلوانی کے ساتھ اور کیا پوچھ رہے ہیں سکندر بگ ساب کی طرف ہی چلتے ہیں جی سکندر بگ ساب شکریہ یہ آیا اور مجھے آپ نے شوہ میں بلائیا ابھی آج صبح میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ marathon کرا رہے ہیں ہمارے کمیشنر صاحب بہت ہی sports minded آدمی ہیں ہمیشہ یہ activities میں حصہ لیتے ہیں تو میں نے اسلاح آئی سے فون کر بات کی کہ میں بھی بھاگوں گا بھاگنے کا شوق ہے تو آئی وی راننگ انشاءاللہ کوشش کروں گا کمپیٹ کروں پورا 10 کلومیٹر میں ریگولر بھاگتا ہوں تو 10 کلومیٹر مگر میں نے سنا ہے کچھ ایسی چیزیں جیسے لوگوں نے مجھے بتایا کہ لوگ بیچ راستے میں سے غائب ہو جاتے ہیں گھر چلے جاتے ہیں کسی کو پتا نہیں چلتا کوئی لوگ راستے کٹ کے شورٹ کٹ لے لیتے ہیں اس قسم کی چیزیں میں نے سنی ہے یہ اصولاً ہونی نہیں چاہیے مگر میں آرہا ہوں پارٹیسپیٹ کرنے کے لئے خاص طور پر اور میں خود بھاگوں گا کوشش کروں گا 10 کلومیٹر بھاگوں اور میں ساری چیزوں پر نظر رکھوں گا پھر مزہ آئے گا میں اچھا سا پروگرام کروں گا اس کے پر تو ہماری نگائیں ہوں گے اس لئے میں خود بھاگنے میں سکندر بکس سکندر بکس کیا رہے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں بیچ راستے سے نکل کے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں پھر شورٹ کٹ لیتے ہیں سکندر بکس ہم نے ایک تیکنیکل کمیٹی بنائی ہے اور بقاعدہ ہم ڈرونز کیمرہ اس دفعہ زیادہ یوس کر رہے ہیں پچھلی دفعہ نہیں کر سکے تھے تو سکندر صاحب کہہ رہے ہیں بلکل اس میں کافی سچائی ہے ایسا شکایتیں ہمیں آئی تھی لیکن اس دفعہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس چیز آونت کے بغیر آپ اپنی مدد ریس اوگنائز کر رہے ہیں کیسا فیڈ بیک آیا آپ مستقبل میں اس کو کہاں لے کر جانا جاتے ہیں نہیں اس میں یہ نہیں مطلب ہم صرف بجٹ طور پر مطلب ان سے نہیں باقی تو اس میں چیف منسٹر صاحب کا سپورٹس منسٹر صاحب کی پیٹ پرنیج اور ان کی مطلب ایک طرح کی پالیسی ہے کہ اس قسم کی سپورٹس ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے لیکن ہمیں کیونکہ ایک اچھا ایک سپانسر مل گیا ہے تو ہم نے کہا حکومت کا خرچانہ کریں تو بہتر تو فاروقی صاحب ہم ٹرگٹ کی بات کرتے ہیں فوٹبال بھی ہو رہی ہے خواتین کی کراچی میں تو آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کتنی امپورٹنٹ بہت امپورٹنٹ ہے نہ صرف اس شہر کے لیے بلکہ پاکستان کے ہر شہر کے امپورٹنٹ ہے آپ اگر کراچی سے ہٹ جائیں ایسے جگہوں پر جائیں جہاں پر ایکٹیویٹیز کو اگر نظر دوڑائیں تو وہاں جو بچے ہیں بچیاں ان میں بہت زیادہ چاہت ہے کہ ہم ان کو مقابلوں میں حصہ لیں صرف یہ ہے کہ ان کو وہاں سے حاصل کرنا اور مین اسٹری میں لانا یہ ذمہ داری بنتی ہے کراچی میں آپ دیکھیں کہ باقیدہ اسٹیٹ بینک کا گراؤنڈ مختص کر دیا گیا ہے لیڈیز کے لیے لڑکیوں کے بچی موانجا کھیلتی سیف ہے چارن طرف سے مواقع موجود ہیں ان کے پاک اور اس طرح سے ان کے مواقع ملتے ہیں ٹیم بنتی ہے ہماری ہماری پاکستان کے ٹیم جاتی انٹرنیشن ٹورنمنٹ کھیلتی ہے اور اس میں ان یورپن کنٹریز سے زیادہ بہتر پاکستان ریزرز دیتی ہیں جو کہ لوگوں کو نظر آتا ہے کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ ہمارے یہاں جو لڑکیوں کو لانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے اور وہاں پلیئروں کو گراؤن پر لانا لڑکیوں کو کتنا آسان ہوتا اس کے بہتر بھی سیڈ کہ اس قسم ایویٹی سے ابھی جو ہمیں فیڈبیک آرہا ہے کہ پچھلے کوئی تین ہفتے سے بلکہ مہینے سے جو ہمارے ینگ ایتھلیٹس ہیں لڑکانہ میں ہیں انٹیر سندھ میں سکھر میں انہوں نے تیاری شروع کی ہے تو اس قسم کے ایویٹ سے ہمارے جو نیگٹیو تینڈنسی میں وہ ڈسکریج ہوتی ہیں اور پوزیٹیویٹی آتی ہے اور ہمارا یویٹ سپورٹ سے بہت زیادہ ہمارا کرائیم ریٹ ہمارا نیگٹیو ہمارے ڈراغ ایڈکشن اس قسم کی چیزیں ہیں وہ سوسائیٹی میں کم ہوتی ہیں اس قسم کے ایویٹس سے بہت ایک پوزیٹیو ایمپیکٹ پڑتا ہے اس قسم کے ایویٹس میں ہم کی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں جناب ہم آج اپنے شو میں کمیشنر کراچی کو بلا کر ادا کر رہے ہیں بارہ جنوری دو ہزار بیس کو مہین خان اکیڈمی سے دس کلومیٹر کراچی میراثن شروع ہوگی اور پھر وہیں ختم ہوگی اور کمیشنر کراچی کیونکہ اس میراثن ریس کے میزبان ہیں تو میں چاہوں گا کہ اس کیمرے کی آنگ پر جیو نیوز کے اس پلیٹ فارم پر آپ اس ریس میں جو لوگ پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو کیا میسیج دھنا چاہیں گے یا لوگ جن کو پتہ کیسے جی ہمارا ایک ایپ ہے آن لائن ریس کروائیں اگر جو نہیں کرا سکتے اس دن صبح کو ساڑھے آٹھ وجہ آکھ ریس کروا سکتے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں جیتنا ہارنا is not the subject it is the participation اور یہ کراچی کے لیے ایک بہت بڑا فخر کا مقام ہے میراثن کا دوسرا ایڈیشن منقض ہونے جا رہا ہے اور جیتنا کمیشن کراچی صاحب نے کہا کہ آج بھی لوگ بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اب تک کچھ دو آزار کے لگ بگ ریجسٹریشن ہو ہمیں ایمیل کر سکور آگ جیو ڈوٹ ٹی وی پر سکور کی پوری ٹیم کے ساتھ سید یائے حسینی کو اپنے آج کے میمان کمیشن کراچی افتخار علی شلوانی اور پروفیسر اعجاز فاروقی کے ساتھ اس دعا اس امید اس طبقوں کے ساتھ اجازت دیجئے کہ پاکستان میں کھیل اور کھیل آڑی ترقی کرتے رہے اللہ حافظ موسیقی